اسلام علیکم تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سارکوائی ڈوسیس سارکوائی ڈوسیس بیسیکلی یہ گرینومیٹس ڈیزیز ہے اس میں گرینولوماس بنتے ہیں گرینولوماس بنتے ہیں اور سیکنڈلی یہ ملٹی سسٹیمک ڈیزیز ہے آٹو ایمون ملٹی سسٹیمک اس میں کون کونسے سسٹم انوال ہوں گے جو موسٹ کومن انوالمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پلمنری سسٹم کی ہوتی ہے دین اس کے بعد کارڈیو کارڈیاک اینڈ دین اس کے بعد کچھ اور سسٹم ہے جیسے رینیل انوالمنٹ ہوتی ہے سینٹرل نوال سسٹم کی انوالمنٹ ہوتی ہے ایون کہ آپ کی سکن کی انوالمنٹ ہو سکتی ہے اس پیشن کے اندر تو موسٹ کومنلی اس میں تو کونسا ہوگا پلمنری ہوگا اور پلمنری کے جو انوالمنٹ کی سمٹرمز آئیں گے انہی بیس پہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے تو ہم رول آؤٹ کریں گے یہ کیا سارکوائی ڈوسیس ہے یا یہ ٹی بی ہے کیونکہ ٹی بی میں بھی گرینولوماس بنتے ہیں تو یہ ڈزیز آٹو ایمیون ہے اور کیا ہے ملٹی سسٹیمک ہے جو فیچرز ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سارکوائی ڈوسیس کے فیچر کیا ہے یہ آٹو ایمیون ڈزیز ہے آٹو ایمیون اور ملٹی سسٹیمک ہے وہ کون کون سی سسٹم ان کے اندر انوالف کریں گے وہ پڑھتے ہیں کچھ ان میں جو ہم نے مین کوملی موسٹ کومن سسٹم ہے موسٹ کومن سسٹم جو ہے وہ ہے ہمارا ریس پائی ڈیٹری دین اس کے علاوہ جو انوالمنٹ ہو سکتی ہے وہ کارڈیک سسٹم کی ہو سکتی ہے سینٹرل نروس سسٹم کی آپ کی رینل سسٹم کی انوالمنٹ ہوگی سینٹرل نروس کے اندر ہی ہم یہاں پہ آئرس کے مسل کی انوالمنٹ پڑھ لیتے ہیں آئرس کے مسلز انوالف ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ سسٹم ہیں جو آپ نے یاد رکھنا ہے سارکوائی ڈوسیز میں انوالف ہوتی ہیں اب یہ اس کے علاوہ جو اپنی یاد رکھنا ہے سارکوائی ڈوسیز یہ امریکن ایفریکن وومنز یہ امریکن افریکن وومنز میں کومن ہے وائٹ پیپل میں مینلی کہہ لیں وائٹ پرسنز ہوتے ہیں ان میں کومن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایج ریلیٹن یہ تھرڈ اور فورڈ ڈیکیڈ جو جنگی کا ہوتا ہے یا کہہ لیں تھرٹی ٹو فورٹی ہیئرز کی ایج میں سارکوائی ڈوسیز ہونے کے رسک ہوتے ہیں چانسس ہوتے ہیں ملٹی سیسٹیمیک ہے گرینولوما فورمیشن ہوتے ہیں گرینولو میٹرس گرینولو میٹرس ڈزیز ہے گرینولوما ہوتے ہیں اور نون کیزی ایٹنگ نون کیزی ایٹنگ گرینولوما ہوتے ہیں مطلب اس کے اندر موکس پروڈکشن نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسپاریٹری سسٹم سے اور کچھ جنرل جو سمٹمز آئیں گے یا انوالمنٹ ہوں گے یا کچھ فیچرز ہوں گے وہ ون بائی ون پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے انوالمنٹ کونسی ہو رہی ہے ریسپاریٹری کی جو سب سے موسٹ کومن ہے تم اسی کو ہی سب سے پہلے پڑھیں گے موسٹ کومن والمنٹ جو ہوتی ہے ریسپاریٹری سسٹم کی ہے جب ریسپاریٹری سسٹم انوال ہوگا تو اس میں سمٹمز کی آئیں گے پہلے ہم آپ کو سمٹمز بتاہتا ہوں ریسپاریٹری انوالمنٹ ہوگی تو اس میں جیسے میں آپ کو بتایا ہے گرینولوماز کے اندر نون کے زیتنگ گرینولوماز ہیں تو اس میں پیشنٹ کو ڈرائی کف ہوگی پہلا سمٹم ہی کیا پیشنٹ کا ہوگا اس میں پیشنٹ کو ڈرائی کف ہوگی اس کے بعد پیشنٹ کی کمپلین ہوگی ملیز فیور فٹیغ اور جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جو آپ نے مست نہیں کرنا وہ ہے ویٹ لوس پیشنٹ کمپلین کرے گا فیور کی جو یاد رکھنے میں لیے آپ سے صرف یہ یاد رکھنے پیشنٹ کو ڈرائی کف ہوگی اور فیور ہوگا اور ویٹ لوس یہ سمٹمز یاد رکھنے پیشنٹ کے پیشنٹ کی فائنڈنگز کیا ہوں گی آپ نے صرف فائنڈنگ یاد رکھنے آپ کا سارکردوسیس پک ہو جائے گا فائنڈنگز کیا ہوں گی پیشنٹ کی فائنڈنگ کیا ہوں گی پیشنٹ کا جب چیسٹ ایکسے کروایا جائے گا بہت سائیڈ پہ ہائیلر لیمف نورز میں اڈینو پیتھی ہوگی ہائیلر لیمف اڈینو پیتھی ملے کی یہ امپورٹنٹ ہے آپ نے یہ یاد اکنا ہے ہائیلر لیمف نورز کی لیمف اڈینو پیتھی ہوگی ہائیلر لیمف اڈینو پیتھی ہوگی پیشنٹ کو اس کے علاوہ پیشنٹ کی پورے جسم کے جو جو فائنڈز ہیں ان میں پین ہوگی پولی آرثریلجیا ہوگا آرثریلجیا ہوگا پیشنٹ کو یہ سے تین سے چار چیز ہوں ہائیلر لیمف اڈینو پیتھی ہو پولی آرثریلجیا ہو اور ساتھ میں فیور ہو اور ساتھ میں کیا ہو پیشنٹ کے جو شن ہوتی ہے ہماری جو لیک کے بیک سائیڈ کے جو پوسٹیریر سائیڈ کے مسلز کی جو فیٹ ہے فیٹی لیئر کی انفلمیشن ہو ہوں اس کو ہم بولتے ہیں نوڈوزم نوڈوزم شن کے جو مسلز جو شن کی فیٹ ہے اس فیٹ کی انفلمیشن ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں ایری دیما نوڈوزم ایری دیما نوڈوزم ایری دیما نوڈوزم کافی پین فول ہوتی ہے تو اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ ایلیدہ سے کرنا ہے یہ جو چار چیزیں لکھی ہیں ان کو کلیکٹیو لی ہم کہتے ہیں لوفرن سنڈروم ان چاروں کو ان سب کو ہم کلیکٹیو لی کہتے ہیں یہ ہے لوفرن سنڈروم تو سارکوڈوسیز کے اندر پیشنٹ کو لوفرن سنڈروم ڈیویلپ ہو سکتا ہے اب یہ تھے ریسپاریٹری سسٹم کے فائنڈنگز اور سیمٹمز اس کے علاوہ جو انوالمنٹ ہوگی اگر کارڈیاک انوالمنٹ ہوئی کارڈیاک انوالمنٹ ہے تو پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوگا ڈیریکٹ ہارٹ اٹیک کون سا تھرڈ ڈگری ہارٹ بلوک ہوگا تھرڈ ڈگری ہارٹ بلوک ہوگا جب تھرڈ ڈگری ہارٹ بلوک ہوتا یہیں پہ یاد دیکھ لیں ویسے تو سین ایس کا ٹاپک ہے تو پیشنٹ کی ایسی چی میں کینن اے ویف ملے گی بہت پرومیلی دیکھے گی کینن اے ویف یہ فائنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ جب سین اے انوالمنٹ ہوگی پیشنٹ کی پیشنٹ کو یونی لیٹریل اور بائی لیٹریل کیا ہوگی فیشل پالسی ہوگی فیشل پالسی جب فیشل پالسی ہوتی ہے اگر یونی لیٹرل ہے تو کیا ہوتا ہے جس سائٹ کے مسلز پیرالائز ہوتے ہیں اس سائٹ کے مسلز نورمل دکھائی دیتے ہیں وہاں پہ رنکل وہاں پہ جھوڑیاں پر جاتی ہیں ڈیوییٹ کر جاتا ہے دوسری سائٹ پہ جو نورمل ہو یہ یاد رکھنا ہے سیکنڈلی جو آپ کے فور ہیٹ کے جو مسلس ہیں یہاں پہ رنکل نہیں دکھتے جب فیشل پالسی ہوتی ہے اب فیشل پالسی ہے اسی سے ریلیٹر آئیرس کے مسلس اگر پیرلائز ہوں گے تو پیشنٹ کے آئیرس کے سمٹمز آئیں گے پیشنٹ جو ہوتا ہے اپنی آنکھ کے بلنک نہیں کر سکتا فورس فولی بلنک نہیں کر سکتا فورس فولی کلوز نہیں کر سکتا گا پیشنٹ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے اگر کارڈیک انوالمنٹ ہو تو اس میں ہارڈ ڈگری بلوک ہوگا تھرڈ ہارڈ ڈگری بلوک ہوگا اس کے علاوہ فیشل پالسی ہوگی اب اس کے بعد آپ کو کچھ فیچرز بتا دیتا ہوں گرینولوماز کے جو بھی گرینولوماز کے ڈیزیز ہوتے ہیں گرینولوماز کیا کرتے ہیں یہ ایل فا ون ہائیڈروکسی لیز پروڈیوز کرتے ہیں ایل فا ون ہائیڈروکسی لیز ویسے تو آپ کی کرنی میں رینلل سسٹم کے اندر پیریفر نواز سوری پی اینس پروکسیمل کنولیٹی ٹیویول کی اندر وہاں سے ریلیز ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ مچور کرتا ہے کس کو وائٹیمن ڈی کو سیک اور یہ جو وائٹیمن ڈی ہے پھر جاتا ہے آپ کے انٹرسٹائن سے جا کے کیلسیم کو ایبزورپ کرواتا ہے مطلب پیشن کی باڈی کا باڈی کا کیلسیم لیول ہائی ہوگا ہائی پر کیلسیمیا ہوگا کیلسیم ایبزورپ ہوتا ہے کیلسیم کے ساتھ پوٹیسیم ایبزورپ ہوتا ہے ہائپر کیلسیمیا ہوگا پوٹیسیم اس کے ساتھ ریلیز جو ہے ایبزورپ ہوگا پوٹیسیم اور کیلسیم تو پیشن کی باڈی کیلسیم عیم زیادہ ہے تو کیلزیوم کیا کرتا ہے سٹونز کریٹ کریا ایک کیسٹون کی پروبلم ہو سکتی ہے پیشن کو سیکنڈلی جو گرینولوماز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایس کو ریلیز کرواتے ہیں آپ کی بلٹ پریشہ کو ریز کرتا ہے بی پی ریز ہوگا پیشنٹ کا بلٹ پریشہ ایلیویٹیڈ ہوگا تو یہ دو فیچرز آپ نے ساتھ میں یاد رکھنے ہیں اگر ایک تو پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ کرتا ہے ڈرائی کاف کے ساتھ تھکا تھکا رہتا ہے عورتیں زیادہ تھکا 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 بہت تھکاور محسوس کرتی ہیں ساتھ میں بخار رہتا ہے اور بی پی ہائی رہتا ہے تو آپ یہ ایک ڈیڈی لازمی سوچنا ٹی بی کے علاوہ ٹی بی بلکل آپ کے سارکوائی ڈوسیس کے طرح ممک کرتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے پیشنٹ کی فیشل پالسی یا کارڈیک انولمنٹ نہیں ہوتی تو گینولو ماس کا فیچر کیا ہے ایک فیچر جو آپ نے یاد رکھنا ہے ایلفا ون ہائیڈروکسی لیز ریلیز کروائے گا جو کیا کرے گا وائٹیمن ڈی کو مچور کرے گا جو کیا کرے گا کیلسیم لیول کو ریز کرے گا پیشنٹ کی کمپلین پیشنٹ کی جو لیبز ہوں گی اس میں کیا فائنڈنگ ہوگی ہائپر کلسیمیا کلسیمیا ہائپر کلسیمیا دوسرا کیا ہوگا پیشنٹ کے باڈی کے اندر اس کا لیول ریز ہوگا مطلب بلڈ پریشر ریز ہوگا ایلیویٹی ہوگا یہ دو فائنڈنگز ہوگی اس کے ساتھ آپ کو کیا ہوگا سارکویڈوسیس کے ساتھ سارکویڈوسیس کی فائنڈنگز اور اس کے سمٹمز کے ساتھ اب اس کی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں اور انویسٹیگیشن سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیشنٹ کی پیروٹیڈ گلینڈ بھی پیروٹیڈ گلینڈ کی سوال سوال ہو سکتا ہے پیروٹیڈ گلینڈ سوال ہوگا پیشنٹ کو اگر یہ سارکویڈوسیس کے ساتھ ایک تو لوفرن سنڈروم آپ کو یاد رکھنا ہے لیکن اگر سارکویڈوسیس والے سمٹمز آئے پیروٹیڈ گلینڈ جو ہے وہ سوال ہو پیروٹیڈ گلینڈ کی انفلمیشن ہو آئی رائٹس ہو آئی رس کا انفیکشن ہو یہاں پہ ہم نے انفیکشن نہیں پڑا یہ آرٹو ایمیون ڈیزیز ہے آئی رائٹس ہو اور پیشنٹ کو کیا ہو پیشنٹ کے پیروٹیڈ گلینڈ کی انفلیمڈ ہو پیروٹیڈ گلینڈ انفلیمڈ ہو تو اس ڈیزیز کو کہتے ہیں ہم ہیر فورڈ ہیر فورڈ سنڈروم کہتے ہیں ہیر فورڈ سنڈروم میں کیا ہوتا ہے تین چیزیں ملتی ہیں آپ کو پہلی فائنڈنگ کیا ہوگی جس لائے سارکوائیڈو سیز اس میں پیروٹیڈ گلینڈ انفلیمڈ ہوگا انفلیمیشن ہوگی دوسری چیز کیا ہوگی آئی رائٹس ہوگا سارکوائیڈوس کے اندر آئی رائٹس نہیں ہوتا تیسی چیز کیا ملے گی جو اس پیشن کی جو پالسی ہوتی فیشل پالسی ہوئی تھی وہ ہی یہاں پہ ہوگا اس پیشن کو فیشل پالسی ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے ہیر فورٹ سنڈروم سفر آئی رائٹس ایڈ ہو گیا تو سارکوائیڈوس آپ کا کس میں کنوات ہو جائے گا ہیر فورٹ سنڈروم سیمٹمز یہی ہیں لیکن اگر ساتھ میں ایری دیما نوڈوزم ہوا شنگی انوالمنٹ ہے تو پیشنٹ کا جو سارکوائیڈوس ہے وہ کہلائے گا لو فرن سنڈروم اب اس کی ہم انویسٹیگیشنز کر لیتے ہیں فورٹی ایج میڈکان فومنس میں اوکی انویسٹیگیشن بیسٹ نیشل تیسٹ ہوگا ریسپیری انوالمنٹ میں بیسٹ نیشل تیسٹ آکھا ہوگا جیسے کہ اس میں ہم نے بات کی تھی موسٹ کومن انوالمنٹ ہوتی ہے کسی چیز کی ریسپیریٹی ٹریک ریسپیریٹی ٹریک کی لیے ہم کریں گے چیسٹ ایکس ریز کروائیں گے چیسٹ ایکس ری کے اندر جو فائنڈنگ ہوگی وہ ہوگی بائی لیٹرل یا صرف ہیتاں یاد رکھ لیا ہائیلر لیم قدینو پیتی ہائیلر لیم اڈینو پیتی ہائیلر لیم اڈینو پیتی کو کنفرم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں نیکس ٹو چیسٹ ایکس ریز ہم ہائی ریزننس سیٹی سکین کرواتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے چیسٹ ایکس ریز کو بیس انیشیل آپ کا چیسٹ ایکس ہے اور موسٹ کومن جو ہوتا ہے موسٹ ایکوریٹ جو ہوگا موسٹ ایکوریٹ ٹیسٹ ہوگا بائی اوپسی بائی اوپسی کی فائنڈنگ میں آپ کو گرینولو مالس ملیں گے یہ چیز بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ نے یاد رکھنی ہے کی فائنڈنگ میں آپ کو گرینولو مالس ملیں گے ایمٹ کیوز پوائنٹ آف یو سے بھی ایمپورٹنٹ ہے ایمٹ کیوز پوائنٹ آف یو سے ہی ایمپورٹنٹ کیونکہ کلینکل پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں جو بائی اوپسی ہوں بہت لیس لائکی کرواتے ہیں اگر پیشن آپ کو اوپی ٹی میں پریزنٹ کر رہا ہے ایمیرزنسی کیسی میں بھی بائی اوپسی کرواتے ہیں تو نیشل ٹیس میں آپ نیو چیک کرنی ہے اور پیشن کی سیمٹ پیس پی آپ یہ کہہ سہتے ہیں کہ یہ سار کوئی ڈوسیز ہے انویس ٹیس میں یہ دو چیز ہوگی اب اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں ٹریٹمنٹ ویری ایزی اگر تو سٹون ریموف کریں سیمپل ہے اس انہیپٹرز دیں گے اور وائٹمین ڈی کی لئے تو نہیں کچھ کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کریں سار کوئی ڈوسیز کو ہی ٹریٹ کریں گے ملٹی سیسٹیم جو سیمٹرز آئے ان کو کور کرنے کیا چیز کریں گے اس کی ڈراغ آف چوئیز جو ٹریٹمنٹ آف چوئیز جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ آف چوئیز ہوگا ٹریٹمنٹ آف چوئیز اس کا ہے سٹیرویڈ سٹیرویڈ میں آپ اس کی سمٹیمز کیا ہوتا ہے پیشن رسپون نہیں کرتا سٹیرویڈ کو تو پھر ہم امیون سپریسر کی طرف چل جاتے ہیں پر سٹ لائن کا ٹریٹمنٹ ہوگا کیا سٹیرویڈ ہیں اور سیکن نمبر پر اگر اس کا ٹریٹمنٹ دیکھ ہیں تو وہ ہوگا امیون سپریسر امیون سپریسر میں کون کچھ اڈرک آ جاتے ہیں میتھو ٹریک سٹ ٹریک سٹ از از اتھیو پرین از از تیو پرین اور اگر امیون سپریسر سی بھی پیشن پرکوور نہیں کر رہا تو اینٹی ٹین ایف ڈرک دیتے ہیں اینٹی ٹین این ایف ٹیو بر نکل نکرو ٹک فیکٹر یہ ڈرک دیتے ہیں سار کوئی ڈوس کو تو یہ تھا ایک سیم پل سی ٹریٹمن کس کا سار کو ڈوس کا انویس ٹی ایزی ہے ہائی لیف اڈینو پیتی کلیر لی ڈی ٹی ٹی جاتی ہے ساتھ میں اگر پیشن کو فیور ہو اور اگر کو شن میں کیا ہوا پی ایردومیتس ہوا تو کلیر کٹ ہے وہ لوفرن سنڈروم لوفرن سنڈروم کا ٹریٹمن یہا مس ہوا لوفرن سنڈروم لوفرن سنڈروم کا ٹریٹمن آپ نے پین ہے سب سے پہلے پین کے لیے کیا کریں گے ان سنڈروم دیں گے دوسرا کول کمپریشن کول کمپریشن کریں گے پیشن کی پین کو کور کرنے کے لیے لوفرن سنڈروم میں ان سنڈروم اور آپ نے بیسی جو نیو 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 دوسرا کیا جو آپ نے کور کرنا ہوتا ہے ایدی من نیو کو تو کول کمپریشن ایر سیمٹو میٹرک ٹریٹمن کریں گے پیشن کا اب ایک دفعہ جنرلی جو ایمپورٹن چیزیں ہیں اس کو ہم ریوائز کر لیتے سار کو ایدی ملٹی سیس تیم میک وومن سکتا کون میں تیس سار چاریس سال کی اور وائد وومن سکتا بیس کلی اور گرین رومیٹرز ڈیزیز ہے نون کی جنرل روما سونگ جن سے ایس ریلیز ہوگا تو پیشن بی بی ریز ہوگا آل فرمان آن آل فرمان ہیروکسی ریلیز ہوگا تو پیشن کا کیلشیم لیول ریز ہوگا ہم لیب ٹیس کروائیں گے لیب کے اندر کیلشیم لیول ریز ملے گا کیلشیم کے ساتھ پوٹیشیم اور فوس فورس کا لیول بھی ریز ملے گا اور آپ صرف کیلشیم یاد رکھیں اور اب کیلشیم ریز ہے تو پیشن کو کڈنی سٹون ہونے کے چانس ہیں پیشن کا پیروٹی گلینٹ سولو ہو سکتا ہے فیشل پالسی ہو سکتا ہے پیشن کو ہارڈ اٹیک آ سکتا ہے پیشن کو آئی ریز ہو سکتا ہے پیشن کو پیشن کے رنگل نہیں نظر آئیں گے لیکن جو مین کیس کے اندر آپ کو پرابلم فیس کرنے کو ملے گی پیشن آگے ڈرائی کف کی کمپلین کرے گا ملیز فٹیگ اور آپ کو ایکس ریز کے اندر ہائیلر لیم آڈین اوپیتھی ملے گی بائی آپ سکتا جو موسٹ امپورٹن جو چیز بائی آپ سکتا ملے گی ٹریٹمن میں آمنے سٹیرویڈ سے رینی آگا سٹیرویڈ سے رکابر نہیں ہوتا ہے تو یہ تھا سارکوی ڈوسیز